بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج جس چیز کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں which is kind of surprising thing for all of you web scrapping کیا ہوتی ہے اور data کو scrap کیسے کیا جاتا ہے websites کے تھو یا ہم API یا API کے بغیر different قسم کی لیبریریز کو use کرتے ہوئے real time data کیسے fetch کر سکتے ہیں اپنے python کے اندر آپ میں سے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا لیکن آج میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ دو تین لیبریریز کو use کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کر کے دکھانے والا ہوں اور ہم آج کے لیکچر میں web scrapping کو سیکھنے والے ہیں تو میری request باقی لوگوں سے یہی ہے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ please اپنے camera on رکھیں اگر آپ live سن رہے ہیں بعد میں still it's fine اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ کے کام کے ساتھ محنت کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ تو it would be great تو میں start کرتا ہوں web scrapping ہوتی کیا اور ہمیں کیوں یہ perform کرنی چاہیے اور اس میں کون کون سے challenges آتے ہیں سکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوگی اگر web scrapping کے بارے میں دیکھا جائے کہ web scrapping ہوتی کیا basically ہم websites جو ہمارے پاس online پڑی ہوتی ہیں ان کو view کرتے ہیں اور جب ان کے اوپر کافی زیادہ tables پڑے ہوتے ہیں یہ different قسم کا data ہوتا ہے اس data کو واپس python کے data frame میں لے کے آنے کو ہم web scrapping بولیں گے اس specific topic کے اندر ہے اب آپ کو بتا ہے جب آپ different قسم کے websites کو explore کرتے ہیں وہاں پہ tables ہوتے ہیں وہاں پہ different قسم کا data ہوتا ہے headings ہوتی ہیں text لکھا ہوتا ہے nlp کا data ہوتا ہے for example اگر آپ wikipedia کے اوپر ابھی لکھیں world population تو آپ کو وہاں پہ کافی دھیر سارے tables مل جائیں گے تو ہمیں اس کو وہاں پہ جا کے ایسے select کر کے copy کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کو سیکھ لیں کہ جو صرف ایک code لکھا جائے اور سارے کے سارے tables ہمارے پاس موجود ہوں exactly وہی ہم کام کرنے والے ہیں تو websites کو جب ہم view کرتے ہوئے different قسم کا data tables یا tables کے علاوہ بھی data جو ہم دیکھتے ہیں اس کو نکالنے کو ہم web scrapping بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور term بڑی use ہوتی ہے which is called web crawling web scrapping اور web crawling میں تھوڑا سا فرق ہے اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو آپ کے پاس جتنے بھی بڑے بڑے web scrappers ہیں وہ web crawling اور web scrapping کو ایک ہی زمرے میں لے آتے ہیں لیکن there are many things involved in web scrapping which are not present in web crawling تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ اس کو google پہ ابھی search کریں ایک چھوٹی سی activity یہیں پہ کرتے ہیں کہ web scrapping اور web crawling میں کیا فرق ہوگا جسٹ اگر images کی بیس پہ دیکھا جائیں crawl کا مطلب ہوتا ہے ring scrap کا مطلب ہوتا ہے خرچنا ایسا یہ ہے اگر اگر ہم اس کو literal زبان کے اندر لیں web scrapping versus web crawling web scrapping versus web crawling تو اس کے کچھ ڈیفرنسز میں آپ کو بھی دیکھاتا ہوں web scrapping کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم data کو خورجتے ہیں ایک قسم کا خورجنا میری اردو کی لکھائی انگلیج سے بھی بلکل ایسی ہے crawl کا مطلب ہوتا ہے ring اب ہم ان دونوں کے لفظی مطلب کو جان کے اب اس کی definition بنانا start کرتے ہیں دونوں کا مطلب ہے gathering data from website gathering data اس کا بھی اور اس کا بھی مطلب ہے gather کرنا data کو ان دونوں میں ہم data gather کرتے ہیں ٹھیک ہے web scrapping کیا کرتی ہے اس کی اگر ہم literal definition دیکھیں تو بڑی easy سی ہے involves ہوتی ہے یہ web scrapping involves extracting data from web pages جس کے اندر specific data type بھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو website بنانے کا پتا ہے تو آپ پتا ہے کہ start میں ایک tag ہوتا ہے جس کو title بولتے ہیں پھر ایک tag ہوتا ہے جس کو sub heading بولتی title 2 کہتے ہیں sub heading 2 کہتے 3 کہتے 4 کہتے ہیں پھر ہم لیوز کرتے ہیں to analyze market trends market trends کے لیے ہم use کرتے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ social media کے sentiments وغیرہ sentiment analysis کے لیے یا اس کے علاوہ product information کو gain کرنے لیے یعنی کہ جو آپ کے e-commerce والے لوگ ہیں ویب scrapping پہ بڑا believe رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ اگر ایک product جو ہے تو اس کی information وہ زیادہ gather کرنا چاہیں گے جن کے views ہی سارے ایک یا دو ہیں reviews ایک سائیڈ پہ 5,000 reviews ہیں اور جس کی 5 star rating ہے ان products کو list کرنا چاہیں جن کی 2 star یا 3 star ہے تاکہ وہ strategy اپنا سکیں جس کی وجہ سے product hype میں گئی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے web scrappers جو ہیں وہ data کو اکٹھا کرتے ہیں اور usually آپ کیا کرتے ہیں web scrapping کے اندر آپ specific قسم کی apis بھی use کرتے apis کیا کرتی ہیں api میں لکھوں گا apis یہ کرتی ہیں کہ آپ کو allow کرتی ہیں ان کی website سے ایک limited time کا یا limited text کا data collect کرنے کے لیے reason کیا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ web scrapping ethically کافی جگہوں جو use کرنے سے روکتے ہیں اب web crawling کی طرف چلتے پھر ہم web scrapping کی طرف واپس آئیں گے web crawling کیا کرتی on the other hand یہ involve ہے کس چیز کے اندر میں اب کو دکھاتا ہوں یہ systematically explore کرتی ہے website کو systematic کیا چیز ہوتی ہے کہ پہلے start سے explore کرے گی پھر آہستہ 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 scrapping کا مطلب یہ ہے کہ کہ کسی بھی data کو لے ہیں crawling کا مطلب ہے کہ اس نیر رینگ تے ہوئے جانا یہ step نہیں مار سکتی ٹھیک ہے تو systematic approach ہے اس نے سارا data ایک دفعہ رینگ کے لینا ہے پھر آپ اس data میں سے select کر سکتے ہیں تو usually یہ جو web crawling ہوتی ہے typically use ہوتی ہے automated boards کے لیے جو boards بناتے ہیں نا لوگ اس کے لیے use ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ automated boards کیا کرتے ہیں پوری کے پوری ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں اس میں سے specific information لگا کے آپ دے دیتے ہیں تو web crawling جو ہے اس میں آپ کے پاس time زیادہ spend کرنا پڑتا ہے مطلب آپ ویب سائٹ کے شروع میں ایک کیڑا چھوڑ رہے ہیں وہ کر کے نیچے آرہے ٹھیک ہے اور scrapping کے اندر آپ کیا کرتے ہیں جدھر سے آپ کا رکھتے ہیں sto optimized keywords رکھتے ہیں اور different قسم کی keywords ایسے رکھتے ہیں جس کی وضع سے آپ کی website rank کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی آپ search engines وغیرہ ہیں جیسے اب Abdullah بھائی بھی لکھ رہے ہیں کہ search engines وغیرہ crawling ہوتی تھی جس میں آپ text کا data table کا data اور ہر ایک چیز کا data یہ بھی بتاتے کہ یہ data پڑھا کس position پہ ہے text کے بعد table کا بار ہے جس imagine کہ اب اگر chat gpt اس کے ساتھ involve ہو گیا تو کہ آپ کے open ai کی جو api ہے خاص طور پہ chat gpt کی جسے ہم بولتے ہیں اس کو use کر کے آپ ایک ویب سائٹ کو پورے کا پورا analyze بھی کر سکتے ہیں table تو دور کی بات آپ سب کچھ وہاں سے نکال سکتے ہیں جن کو انشاءاللہ ہم آج دیکھ نے بھی اس وجہ سے آج کا lecture زیادہ important ہے اب یہاں پہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ ویب سکرائپنگ اور ویب کرالنگ میں کیا فرق ہے بات سمجھ آگی آپ کو ویب کرال کے اندر کیا ہوتا سکرائپ دیٹا کو کلیکٹ کرتی ہے فرم ویب پیجز اور ویب کرالنگ اس فوکس دون سسٹیمیٹک دیٹا ٹھیک ہے یہ کلیکٹ کرتی ہے ڈیٹا بیس دون دا سسٹیمیٹک ایکسپلور اور یہ کھ کرتی ہے یہ آپ کے پاس سپیسیف دیٹا مطلب آپ نے اگر ٹیبل لینے باقی سبھی کو ignore کر سکتے آپ crawling میں ignore نہیں کر سکتے right let's move on اب ہمارے پاس کافی اور libraries بھی ہیں جو بہت important ہے python کے اندر تو میں python کی libraries آپ کو بتاتا ہوں جو web scrapping کے لیے ضروری ہیں اگر آپ in libraries کو master کر لیں تو یقین مانے آپ میں master کر سکتے ہیں اپنے آپ کو library libraries obviously web scrapping اپنے آپ میں ایک پورا field ہے لیکن اگر آپ in libraries کو master کر لیتے ہیں then you don't need to worry about anything اور یہ ہی وجہ ہے کہ Google کی apps کا data کسی nes scrap کیا ہوتا Microsoft کے اوپر جتنی apps ہیں ان کو سکراب کیا ہوتا کتنے software ہیٹ جا رہے ہوں اس کو scrap کی اپل کے stocks وغیرہ scrap ہم اس کو بھی دیکھیں گے اب python کی libraries جو ہیں سب سے پہلے آپ کی beautiful soup ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی and the second one is which is also important جس کا میں آپ کو بتائی scrappy third one is selenium fourth one is obviously pandas کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ simply کسی چیز کا link بھی جائیں url کا تو pandas بھی اس میں سے extract کر لیتا ہے ڈیٹا اگر آپ کو نہیں پتا تو try it out url کے through جب آپ ڈیٹا quest which is really important as well تو یہ پانچ لائیبریریز اگر آپ کو پتا ہے نا ڈیٹا سکرپنگ کے لیے these are more than enough for now to learn how to scrap data from websites اس کے علاوہ یہ تو آپ کو data scrap کے لیے دیتے پھر کچھ لائیبریریز ایسی ہیں جو آپ کو stock market کا data directly in hand دیتی ہے stock market data جو آج ہم انشاءاللہ explore کرنے والے ہیں اس میں سب سے بڑی ہے yahoo finance کی اگر آپ website دیکھیں yahoo finance کی تو اس کی ایک library ہے which is called 5 finance آپ اس directly data لے سکتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کس طریقے سے current data ابھی کا اسی وقت کا data and last 35 days کا data آپ کیسے نکال سکتے ہیں سالوں کا data بھی آپ نکال سکتے ہیں سو یہ library آپ کو بہت بڑا stock market دیتا دیتی ہے وہ لوگ جو stock market پہ کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے best ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے web scrapping کا separate mamba یا mini konda environment آپ نے create کرنا اور اس کے اندر لیبریریز install کرنا ہے python بھی install کرنا اور اگر کوئی اور آستہ لیبریریز ہم اور بھی کرتے گے یعنی plot لی اور باقی چیزیں اس کو بھی install کرتے جانا تو ان پانچ لیبریریز کو اسی ویڈا سے میں آپ بتا رہا ہوں آپ لکھ لیں اور اگلی ہے vip finance اس کو بھی میں یہ ہی add کر رہا ہوں تاکہ ہم stock market کی جو data ہے اس کو بھی اس سے دیکھ سکیں ابھی آپ ایک environment بنائے web scrapping کے نام سے اور اس کے اندر لائیبریریز اسے install کر لیں یہ جو سامنے لکھی آپ اس کو ایک دفع کر دیں اپنا time لیں beautiful soup scrappy selenium pandas requests vip finance اور باقی جو ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں ابھی آپ کو میں اس کے بعد بتانا ہے کہ کبھی کبھی کسی countries کے اندر web scrapping کو allow بھی نہیں کیا جاتا challenges بہت زیادہ ہیں web لیگل way مانا جاتا ہے to scrap the data اور اس ویڈا سے اکثر اوقات websites آپ کو block کر دیتی ہیں کہ آپ data کیوں جہاں سے لے رہے ہیں بار بار آپ اپن نہیں کرنے کرنے لیے اجازت دیتے ہیں that's it okay hopefully یہ نام آپ نے لکھ لی ہوں گے ساتھ ساتھ آپ اس install کرتے جائیں ایک دفعہ ایک ہی code میں گلیا کریں pip install beautiful soup 4 اگر اچھا beautiful soup 4 اس کا نام ہوگا اگر آپ چیک کریں online تو it will be beautiful soup right web scrapping اور web crawling کا میں نے آپ کو بتا دیا there are few challenges involved in web scrapping or web crawling اور وہ challenges اتنے خراب challenges ہیں جو اکثر اوقات آپ کی web scrapping کو ہلا کے رکھ تے ہیں and then you need to be a nice programmer a good programmer to get help from those challenges اس کی کیمے والی نہیں ہے کیمے والی سے مراد dynamic نہیں ہے تو آپ کا data easily آپ کو مل جائے رہا لیکن جیسے dynamic website آئے گی آپ کے لیے data نکالنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو dynamic websites کے لیے data نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جب جوا script اور جوا آٹومیٹ کرنے بیٹھتے ہیں سیلینیم کی لیبری کو آٹومیٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو سمٹائمز ایسا ہوتا ہے dynamic websites ہونے کی ویڑا سے ان کے source change ہوتے رہتے ہیں کبھی وہاں پہ stock market data Apple کا کبھی اسی جگہ پہ پھر آنے لگ جاتا کسی اور چیز کا پھر کونسی انٹی سکرپنگ میئرز کہ وہ آپ کو جیسے وہ کہتا ہے نا وہ کام لگا دیتے ہیں اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ چھتریاں تلاش کریں سیڈیاں تلاش کریں کیونکہ automatic جو آپ کے boards ہوتے ہیں وہ data تو نکالتے رہتے مطلب روزانہ کی base پہ انہوں جانا سٹارٹ کر دیتے کبھی آپ کو login مانگیں کبھی login کے بعد آپ کو email بھیجیں گے otb مانگیں کبھی آپ کے پاس capsules مانگیں اور زہاری بات ہے اگر میئر ہے تو اس کا طور بھی مجود ہے تیسرا ہے آپ کا data کی formatting data کی formatting ہر کسی website پہ same نہیں ہوتی ٹھیک مطلب جو table اور rows کا data وہ ہو سکتا وہ کسی اور طریقے سے انہوں نے find out کیا for example ہو سکتا انہوں کے through اسے print کروایا ہو آپ بیٹھے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں table مل جائیں ہو سکتا انہوں no SQL database ہو سکتا ان کے پاس کو different طریقے database کی measurement بنی ہو جس کی ویڈیٹا کو وام پہ print out کر رہے ہیں so data کی formatting بڑی matter کرتی ہے کہ data structured and structured ہے اگر structured ہے تو کس طریقے سے وام پہ print out کی گئے so you need to check that one number four is آپ ایک ویب سائٹ سے data scrap کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویب سائٹ کا data quality والا ہے so data کی quality جو ہے وہ کبھی کبھی بہت ہی تھکڑ quality آ جاتی ہے so you need to be careful for example اگر آپ کسی ویب site سے data اٹھا رہے ہیں وہ wikipedia data for example wikipedia کے اوپر لکھا ہوا ہے world population india اور china کی سب سے زیادہ ہے اور figure ساری غلط لکھی ہوئی ہیں کیوں کیوں کہ کوئی بھی wikipedia پہ آپ کو پتا edit کر سکتا ہے تو اس ویدہ سے data کی quality جو خراب ہوئی so we need to be careful کہ جو data کی quality وہ کس طریقے سے ہوتی number five is آپ legal and ethical consideration جو میں نے start میں بات کی legal and ethical consideration کچھ websites جو ہیں انہوں نے چیز کو illegal کہا ہوئے ان کی policies کے اندر انہوں نے بقاعدہ بتایا کہ اگر آپ یہاں سے data scrap آپ کریں گے then we will block your IP or they will do something regarding blocking your ideas یا جو web scrapping app tools use کر رہے ہیں even though کافی countries جو ہیں وہ چیز کو illegal بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے so you need to find out کہ for example آپ stock market data چاہتے ہیں and you need to scrap that data ہو سکتا so we need to be very very careful about that to the point direct پڑھا رہا ہوں اس چیز کو کہ اس پہ میری ذمہ داری نہیں آئی گی اگر آپ غلط knowledge create کرنا start کرتے ہیں that's your responsibility for me i am teaching you in an nice way in an educational purpose okay یہ میں نے کیوں بولا کیونکہ اب میں آپ بتانے لگوں techniques to avoid these measures techniques to avoid these measures ظاہری بات ہے جب میں نے آپ کو بولا کہ ایک مسئلہ create ہوتا ہے تو اس مسئلے کو سلجھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اب جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس کافی زیادہ data set جو ہے for example legal and ethical issues ہیں زندہ بار پہلے چیز دوسری چیز جو اسی سے related use a proxy server مطلب آپ خود نہ ڈاؤنلوڈ کریں کوئی ایک مشین لے لیں ویچول مشین وہاں سے یہ کام کروائیں اگر بلوگ ہو جا تو اس مشین کو ڈیلیٹ کریں اگلی بنا لے بلوگ ہو گیا پھر اگلی تین دن کی آپ کیا کریں اس agent کو change کرتے روٹیٹ کریں مطلب کہ ایک ہی ویب سائٹ اگر آپ نے data لینا تو multiple ڈیز اس کے بنائیں ٹھیک ہے روٹیٹ user agents user agent کیا ہے جب آپ ایک اپی ای کو لگاتے ہیں نا کسی for example آپ کے پاس twitter کی API ہے to scrap the data for twitter sentiment analysis you can do that لیکن اگر آپ کے پاس 5-6 ڈیز ہیں then it's easily rotatable کہ آپ پہلے ایک کو لگائیں پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو پھر 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 بھائک again تو ایک بندے کے لیے بار بار ایمیل بنانا مشکل ہوتا ہے اگر آپ نے اتنا بڑا کام کرنا ہے سو you need to be very careful about that then تھوڑا سا دیرے دیرے چلیں slow down یہ نہیں ہے کہ آج میں بیٹھا ہوں سارے google کا data کی ایسی کی تیسی یہ کام نہیں کرنا ساری facebook میں نے جتنے جنہوں نے مجھے بلوک کیا ان کا data scrap کرتا ہو نا یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ twitter جو ہے جس کے خلاف ہے اپنی developer ID block کروا بیٹھے so you need to be very careful about that کیونکہ ہم developer کے طور پہ کام کریں جب بھی ہم نے کسی چیز کو ڈانلوڈ کرنا یا data وغیرہ اس کا اٹھانا so we need to be slow down slow down کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں چھین دفعہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ایک دن میں 26 دفعہ کریں آٹومیٹکل ان کو پتہ چل جان آٹومیٹک سسٹم آنکے پھر ایک اور چیز ہے کچھ headless browsers ہوتی آپ انہیں use کریں کیونکہ کچھ websites جو ہوتی ہیں نا وہ javascript کو use کرتی ہیں تو generate their content ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ان کا data scrap کرنا ہے تو آپ headless browsers کے through جانا پڑے گا وہ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے خود دیکھ ہے یہ technique اصل میں headless browsing technique different ہوتی ہے اس کے اندر آپ selenium کو use کرتے ہیں یہ خاص مقصد کے لیے جو websites dynamic یا ایسا content رکھتے جس جس باقی other languages use ہو رہی ہیں آپ selenium کی library کو use کرتے ہیں جس technique web scrapping کی ایسی ہے headless browsing way میں چلتی ہے headless سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ browsing کرتے وقت کس ایک flow کو maintain کرنا ہے وہ dynamic جو website ہوتی ہے اس کے flow کے مطابق خود کو ڈال لیتی ہے so headless browsing اسے کھول دیں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ techniques جو میں نے آپ کو کچھ بتائی ہیں کچھ ایسی چیزیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا آپ لکھیں گے تو بڑے بلوگ لوگ نے لکھے ہوئے میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا یہ ساری techniques تو میں نے آپ کو بتائی ہیں لیکن یہ fool proof نہیں ہے اور نہ ہی ہم اتنے aware ہیں کہ ہم نے اپنا gmail کا id جو log آگ آگ کر کے history کو delete کر کے cache کو remove کرنے کا ہمیں نہیں پتا پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے so be careful whenever you are dealing with data scrapping اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر data نہیں ہو گا تو data scientists کیسے بنیں گے دوسری چیز ایک سائیڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ data بے بہا ہے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ data ہو گا نہیں تو data scientists نہیں بنیں گے جو data بے بہا ہے نا اس کو control کرنے لیکن ان کے database میں data تو جمع ہو رہا روزانہ stock market کا یا other stock market جو companies ہیں جو اپنی ویب سائٹ پہ data کو print کر رہے ہیں اب اگر آپ temperature کا روزانہ کا data نہیں پتا لیکن you need that data to make some correlation in data science تو آپ کیا کریں گے پرانا 10 سالوں کا data نکالنے بیٹھ جائیں گے اپنے شہر کا یا جس city پہ آپ کام کریں sometimes you need some specific data جو already available نہیں ہے اس وجہ سے اس need کو پورا کرنے لیے web scrapping کو use کیا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے بھی challenges ہیں data formatting کو لے کے کبھی کبھی آپ کا data جو ہے وہ totally inconsistent ہوتا ہے کیسے میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہو ہے country نے اور جیسے ہی آپ اس table check کریں گے یہاں پہ لکھا ہوگا سات آٹھ تس پاکستان بنگلہ دیش ایسے نام نہیں آئیں گے but you will see some kind of numbering تو اکثر اوقات اس data کو clean کرنا پڑتا ہے اور یہ وحد data ہے web scrapping کا جس کے اندر بہت مسئلے مسائل آتے ہیں so to be a programmer you need to be very efficient in کہ جہاں پہ یہ والی چیزیں آرہی ان کو remove کرو اور table کی width کو نہیں چھیڑڑ so you need to pre کسی سے ہو جائے گا but errors جو آئیں گی وہ مسئلہ خراب کریں گے ٹھیک ہے پھر non standard data formats آپ کو بہت ملتی ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ non standard data format کیسی ہیں اکثر اوقات data جو ہے وہ pdf یا images کی form میں upload آتا میں مثال دیتا ہوں کسی نے blog لکھا میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کو snap کے through اپنے code کا ایک اچھے screenshot لے سکتے ہیں اب وہ ہے image image سے data نکال web scrapping نہیں ہے image reading image computer vision جیسے ہم بولتے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ table نہیں آرہ because وہاں پہ non standard data format ہے وہ pdf میں ہے یا وہ images میں تو اس طریقے سے وہاں پہ آپ کا code change کرنا پڑے گا اکثر اوقات آپ کا data جتنا بھی research articles ہوتا خاص طور پہ وہ PDF کی form میں ہوتا ہے اور PDF کو read کرنے کے لئے پاندا زبردست چیز ہے you stock market کا data وہ different units اور different concentration میں آگا آپ ایک دفعہ run کرتے ہیں تو stock market کا data آگیا آپ کے پاس for example usd 2 اور دوسری side پہ pkr data لے لیں آج آپ نے data لیا ہے تو اگر usd کی price اور pkr کی price تقریب 284 5 ہے آج کے data میں اور آپ سارا data calculate کر لیا پوری دنیا کی آج کے دیر میں تو دوسرے دن ہی data change ہو جانا ہے so you need to be very careful کہ data کیا تھا جب ہم نے analysis کیا اور اس حساب سے آپ ڈیٹا normalize کرنا ہے اکثر عقاد ایسا ہوتا ہے degree centigrade کے اندر آپ کا unit آ رہا ہے آپ نے دوسری دفع data scrap کیا وہ degree foreign height ہوا کیوں کیونکہ جب آپ نے url کو دیکھا اوپر top پہ button آ رہے ہوتے ہیں نا so web scrapping automatically اسے foreign height میں لے لی so you need to be careful about that data normalize کرتے وقت میں unit کا بھی خیار رکھ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو data preprocessing میں آپ کو بتائی گئی تھی وہ ساری یہاں پہ matter کرتی ہے اگر آپ کے پیس data اچھا آگیا تو ظاہری بات ہے اس کے اندر ہو سکتا outliers ہوں ان کو remove کرنا outliers کے بعد آپ پاس کومہ آ جائے گا کبھی کبھی full stop آ جائے data کے اندر کبھی آپ کے پاس tables کے name ہی missing ہو گے وہاں پہ لکھا ہوگا 0 1 2 3 4 تو آپ کو اسی وقت ہی ان کے tables کے name دینے پڑھیں گے there are many things which are actually challenging when you are scrapping some kind of data ٹھیک ہے تو ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جب بھی web scrapping آپ کریں ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھیں اور challenges کو اپنے mind میں رکھیں کیونکہ یہ topic اتنا sensitive ہے یہ آپ کو یہ وہ حال ہے پل میں طول بل میں ماشا یہ ہی ہے اردو میں بھی یہ ہی ہے سو آپ بہت اچھا کام بھی کر سکتے ہیں اور to be very frank پکڑے بھی جا سکتے ہیں if you do some illegal stuff میں بار بار یہ loves اس وجہ سے الفاظ بھول رہا ہوں کہ آپ جب سکرپنگ کریں بھی کیر فل آب اٹھ ٹھیک ہے تو ہوفولی ابھی جو سکرپنگ کی تھیوری آپ کو سمجھ آئی ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو فردر کوڈنگ کر 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 بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ویب سکرپنگ کرنا کچھ مشکل کام نہیں صرف یہ ہے ہوت ٹاپک بنا ہو ہے میرے جب سے پائیتھون کا سٹارٹ کیا تقریبا کوئی سینکڑو لوگوں نے پوچھا ہے ویب سکرپنگ کب کروائیں گے ویب سکرپنگ کب کروائیں اصل میں شوق سب ہی کو ہے لیکن وہ بیسک تیوریٹیکل پارٹ جو پڑھنا نہیں چاہتے بی دو